اگر آپ کو حجرِ اسوط کا بوسا نصیب ہو جائے تو آپ دونوں ہاتھ رکھ کے آواز کے بغیر حجرِ اسوط کا عدب سے بوسا لیں اور اگر بوسا نصیب نہیں ہوتا رش زیادہ ہے تو حجرِ اسوط پہ ہاتھ رکھ کے ان ہاتھوں کو چوم لیں اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو حجرِ اسوط پہ چھڑی لگا کے اس چھڑی کے سرے کو چوم لیں اور اگر یہ بھی ممکن نہیں رش زیادہ ہے تو دور سے ہی اپنی تلیاں سیدھی کریں حجرِ اسود کی جانب اور جب رخ سیدھا ہو جا ایک وہمی گمانی تصوراتی نسبت پیدا ہوئی اب حجرِ اسود کو آپ کی تلیوں نے چھوا نہیں بلکہ اس کا رخ حجرِ اسود کی طرف ہوا ان تلیوں میں اتنی برکت آگئی اب ان تلیوں کو چوم لیں ان انگلیوں کو چوم لیں اس لیے کہ ان کا رخ تو حجرِ اسود کی طرف ہوا تھا تو جس پتھر پر میرے حضور کے ہونٹ لگے جس پتھر پر میرے حضور کے لب لگے اس پتھر کو چومنا بھی عبادت قرار پایا اور پھر اگر تمہیں چومنے کا موقع نہیں ملتا ہاتھ لگا کے ان ہاتھوں کو چوم لو اچھا ہاتھ بھی نہیں لگ پائے چھڑی کو چوم لو چھڑی بھی نہیں لگ پائی دور سے اشارہ کر کے اس کی سیدھ میں اور پھر ان ہاتھوں کو چوم لو کہ جس پتھر پر حضور کے لب لگے ہیں اس پتھر کی طرف ہمارے ہاتھ سیدھے ہوئے ہیں اب ان ہاتھوں کو بھی چوما جائے گا پھر جس گلے کو رسول اللہ نے چوما کیسے ہمت پڑی کہ اس گلے کو کاٹ دیا جائے نہیں نہیں وہ فقط گردن حسین نہیں تھی نہیں نہیں وہ فقط گردن حسین نہیں تھی رسول کے بوسے کاٹے ہیں تیرے خنجر میں تم نے رسول کی بوساگاہ کاٹی ہے کہا کہ یہ پیشانی وہ ہے جس پیشانی کو رسول نے چوما ہے اس گلے کو تو حضور نے چوما ہے ان ہونٹوں کو تو حضور نے چوما ہے اس زبان کو تو حضور نے چوما ہے اللہ اکبر یہ پورا بدن حضور کے کندوں پہ کھیلتا رہا نازو نعم میں پلا ہوا حسین اغوش پیمبر کا پالا ہوا حسین فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا حسین اللہ اکبر آج آپ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہے اور پھر وقت لینا پڑتا ہے پھر لائن میں لگ کے آپ کو ریاض الجنہ میں آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے لیکن حسین کے گھر کا دروازہ ریاض الجنہ میں کھلتا جو کھیلنے کے لیے نکلیں تو سامنے مسجد نبوی کا سین ہے کبھی پیغمبر کی گود ہے کبھی زہرہ سلام اللہ علیہہ کی گود ہے کبھی مولا کائنات کی گود ہے یہ حسین ابن علی ہے حضور علیہ السلام گزرتے ہیں اور حضرت امام حسین رو رہی تو آقا کریم نے فرمایا حسین کو چپ کرواؤ اس کا رونا مجھے عذیت دیتا ہے تو بتائیے کہ جب نیزوں پہ حسین ابن علی کو پرویا گیا تو گمبدِ خزرہ میں حضور کی کیفیت کیا ہوگی جن کے دم سے دین کا بھرم قائم تھا جو چراغے اہلِ وفا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیع تھے جو اکسِ جمالِ مصطفیٰ ہیں جن کو دے کے محمدِ عربی یاد آتے ہیں جو حضور کی گود کے پالے ہوئے آغوشِ پیمبر کے پروردہ ہیں جنہیں حضور اپنا لعاب عطا کرتے ہیں آج اسی حسین کو پیغمبر کے نواسے کو تین دن کے اس پیاسے کو کربلا میں زبا کرنے کے لیے اسی رسول کی امت نیزے اور برشیاں لیے ٹوٹ پڑی ہے ایک نے نیزہ مارے آوچ سینے دوجہ تیرہ دمی برسان لگ پہ وال کعبے دے سجدہ کرنے والے حتھی آپ ہی کعبے نوٹان لگ پہ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گھل کیا تو وہ پروانہ ہے حسین تو دین ہے آپ دین کو ڈھا رہے ہیں دین است حسین دین پناہ است حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں نبی نے جس حسین کو کہا کہ وہ مجھ سے ہے آج اسی حسین کو تو کربلا کے ریکزار میں زبا کیا جا رہا ہے ادھر سے تیر ادھر سے تلوارے ادھر سے نیزے ادھر سے بالے ادھر سے برچیاں اور پیغمبر کا نواصہ ان برچیوں والوں کے درمیان گھرا ہوا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا خاک پر وہ خونے مشکبو بہنے لگا ریت پر اسلام کے دل کا لہو بہنے لگا اسلام کا دل تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس قلب دین کو اس پناہ دین کو شاہ سوار دوش مصطفیٰ کو نواصہ رسول کو پور بطول کو ابن علی کو برادر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آج جس طرح بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا وہ قیامت کے دن ان سے شفاعت مانگنے کیسے جائے گی کیسے سوال شفاعت کا کرے گی جس نے ان کے نواصے کو شہید کر دیا وہ کتنا درناک منظر ہوگا جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ اپنا مقدمہ لے کے رب کے حضور پیش ہوں گی اور حسین کے خون میں لتڑے ہوئے کپڑے اللہ کے حضور پیش کریں گی کہ مالک میں حسین کے خون کا حساب مانگنے آئے